اسلام علیکم ویورز اگر آپ کے گھر میں کوئی بینگن کی سبزی شوق سے نہیں کھاتا تو ایک بار میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں پھر کمال دیکھیں یقین کریں آپ کے گھر والے مزے لے لے کر کھائیں گے آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائکس تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک کڑائی لیا ہے اس پہ میں نے ہاف کپ آئلیا ہے اس پہ میں نے آدھا کلو بینگن ڈال دی ہے آدھا کلو بینگن کو آپ نے اچھے سے فرائے کرنا ہے ان کا کلر چینج کرنا ہے آپ کے بینگن کالے بلکل بھی نہیں ہوں گے آپ نے جب فرائے کرنے ہو اسی وقت کٹیے گا ہاف ٹی سپون لال مریچ کا پورڈر ڈال دیں ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں نمک ڈالا ہے سب چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر کے آپ ان سب کی اچھے سے بنائی کرنی ہے بنائی کر کے تو پھر ہم بعد میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کا کرنا کیا بنائی میں کنجوسی نہیں کرنی ادھر آپ نے اگر مسٹیک کر دی تو پھر آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی یہ دیکھیں وان پینچ میں نے اس میں حلدی بھی ڈال دی تاکہ بینگن کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا اور نہ یہ بلیک ہوں گے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ان کو فرائے کر لیا مسالوں کے ساتھ تو ان کا کلر اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا اور اس میں کچھ سیکرٹ چیزیں جائیں گی جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی بینگن تو سب ہی بناتے لیکن سب ہی اپنے اپنے طریقوں سے بناتے ہیں ایک بار اس طریقے سے بھی بنائیے گا تو آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی اور آپ کی بینگن بھی ضائع نہیں ہوں گے سب ہی آپ کی سبزی کو شوق سے کھائیں گے تو دیکھیں بینگن سارے فرائے ہو چکے ہیں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو اسی آئل میں آپ نے اب آلو ڈال دینے ہیں اس کی جگہ آپ مٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر مٹر نہیں ہے تو ہمارے ہاں زیادہ تار آلو بینگن ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے اس میں اس لئے آلو ایڈ کی ہیں آلووں کو گولڈن کلر آئے تو پھر آپ نے اس میں ون ٹی سپون زیرہ اور ساتھ میں دو سبز میرے چوب کر کے ڈالیں ان کو جلانا بالکل بھی نہیں آلووں کو سائیڈ بے کر دیں اور ساتھ میں ان چیزوں کو بھی ڈال دی جائے گا تو اب میں نے ایک پیاز میٹیم سائز کا چوب کر کے اس میں ڈال ہے صرف ایک پیاز کافی ہے تو اس کا بھی تھوڑا سا کلر چینج کرتے ہیں کچھا پان دور کرتے ہیں تو پھر اس میں باقی چیزیں ڈال دیں تھوڑا سا اس میں میں نے آئل ڈال ہے تاکہ پیاز کی بنائی اچھے سے ہو جائے بیاز اور آلووں کو اب ساتھ میں بنائی کریں گے تاکہ آپ کا ٹائم بھی بات جائے اور آلو بھی اچھے سے پک جائیں کیونکہ اس کو اب پھرائے کر کے باہر نہیں نکالے گا کوئی باہر نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو سائیڈ پہ کر دیں ساتھ میں سارے مسالوں کی بنائی بھی کر دی جائیں آپ میں نے اس میں وان ٹیبل سپون ادر کلیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے تو اس کی بھی بنائی ہو جائے گی اور ساتھ میں آلووں کی بھی بنائی ہو جائے گی اور ساتھ میں ہمارے مسالے بھی اچھے سے پک جائیں گے تو لیجئے جی اسی چوپر میں آپ نے بینگن کو پیس لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ چوپر نہیں ہے تو جگ میں ڈال کے پیس لیں یا کسی اور طریقے سے جیسے آپ کو ایزی لگے آپ اس کو پیس سکتے ہو بینگن کا پیسنا ضروری ہے تو اگر آپ کا مسالہ جال رہا ہو کڑائی میں تو ہلکا سا پانی ڈال دیں تاکہ آلو بھی سوفٹ ہو جائیں اور ساتھ میں مسالے کی بھی بنائی ہو جائے اسی چوپر میں میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر بھی ڈال دیا ہے ٹیمارٹر اور بینگن کو ساتھ ہی پیس لیجئے گا اب مسالوں کی باری آ جاتی ہے مسالے تو ہم نے پہلے بھی ایڈ کیے تھے اب میں نے اس میں ورن ٹی سپون لال میرچ کا پوڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی ایڈ کیے نمک ابھی ایڈ نہیں کیا نمک میں بعد میں ڈالوں گی چیک کر کے ڈالوں گی تو لیجئے جی بینگن اور ٹیمارٹر کو بھی پیس لیے وہ بھی اب آپ نے اسی مسالے میں ڈال دینے ہیں تاکہ ساری سبزی کی اچھے سے بنائی ہو جائے تھوڑا سا پانی ڈال لیجئے گا اور ہاں مجھے یہ بھی بتائیے گا مجھے کن کن شہروں اور کن کن ملکوں سے دیکھ رہے ہیں مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بوک اور یوٹیو پر خوبصورت سے کمنٹ کرتے ہیں اور آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کے لیے بھی دل سے دعا ہے میری آپ سب ہمیشہ خوش رہیے اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جھوڑے رہیے اور اب ہم اس کو پر سے کور کر دیں گے تاکہ جو پانی کے چھنٹیں ہیں وہ آقے اوپر نہیں پڑیں اب میں نے اس میں ون ٹیبل سپون خوشکتنیا پورڈر ڈال لیا سارے مسالے آپ کے کچن میں موجود ہوں گے بس پکانے کا طریقہ الگ ہے مسالے کوئی میں نے اس میں زیادہ نہیں جالے نہ میں نے اس میں کریم کا استعمال کیا نہ میں نے اس میں بیسن کا استعمال کیا سمپل طریقے سے آپ کو بنانا سکھائیں ہیں یقین مانے آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ نے کیمہ بنا لیا ہو ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا چیک کر کے ڈالیے گا دیکھیں اس کا ٹیکچر دیکھیں کریمی ٹیکچر ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے اس میں کریم ڈالی ہو لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا اس لئے نہیں ڈالا تاکہ ہزار نہ جانا پڑے اب آپ نے اس میں ہاف ٹی سپون کالی میریج کا پورڈر اور ون ٹی سپون اس میں آپ نے گرم مسالہ پورڈر ڈال دینا ہے اگر گرم مسالہ پورڈر نہیں ڈالنا چاہتے تو ون ٹی سپون اس میں چاٹ مسالہ پورڈر بھی ڈال سکتے چٹ پٹا کرنا چاہتے ہو تو پھر چاٹ مسالہ ڈالیے گا تو ابھی آلووں کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے آلو کتنے اچھے سے گل چکے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں نہ پانی کا اتنا استعمال کیا ہے آپ کے سامنے بنائے ہیں تو ساتھ میں آلو بھی سوپٹ ہو چکے ہیں ساتھ میں آلووں کی بنائی بھی ہو گئی ہے اور ساتھ میں ہمارے بینگن بھی بہت اچھے سے پک چکے ہیں تو اب خوب سارا سبز دنیاں ڈال دیں تو لیجئے جی کوئی جج بھی نہیں کر سکے گا کہ آپ نے آلو بینگن بنائے ہیں کہ آلو کیمہ بنائے ہیں سبھی پوچھیں گے یہ کیا سبزی بنائی ہے جتنی مزے کی یہ سبزی بنی ہے پھر آپ کہتے ہو تعریف بہت کرتی ہے لیکن اتنی مزے کی سبزی بنی ہے تو لیجئے جی میں آپ کو ایسے ہی دکھاؤں گی کیونکہ ساتھ میں کبھی کوئی روٹی نہیں بنی تو میں آپ کو چمچ سے اس کی لکھ دکھا دیتی ہوں کتنی زبردست تمہاری سبزی ریڈی ہوئی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدی اس میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل ایک آن کا بٹن پریس کالو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مسنا ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کوئی نئے ویڈیو کے ساتھ